شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا ہے اپنی آواز کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اکتے ہیں اکل کو غوائش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے جبکہ غوائشیں تمہیں زمانے کا حلام بنا دیتی ہے اگر تم حضمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے ایک ہزار قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی جاؤ پہلے خود کو ڈونڈو تاکہ تم مجھے بھی پاسکو امدہ ترین کلام وہ ہے جو الفاظ کے اعتبار سے تو کم ہو مگر معنی کے اعتبار سے زیادہ ہو جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبکار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راک کر دیتی ہے نادان دول کی مانت ہوتا ہے بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہا اور کتنا بولنا ہے اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال اتار سکتی ہیں جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا موتی کی چڑ میں گر کر بھی کیمتی رہتا ہے اور دول اسمان پر چڑ کر بھی بے کیمت رہتی ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر پروسہ کرنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر پروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے اکلمن اور بیوکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکلمن اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے تاجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے میں اسے بھی بھول جاتا ہوں مجھے ہوں مجھے ہوں